بولی ووڈ کے معروف ادکار جان ابراہیم نے پانمسالہ اشتہارات میں کام کرنے والی ادکاروں پر تنقید کر دی بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ادکار جان ابراہیم بولی ووڈ میں اپنی فٹنس کے حوالے سے جانے جاتے ہیں ادکار نے حالیہ انٹرویو ورزش اور کھیلوں کی اہمیت کو جاگر کیا اور ساتھی پانمسالہ اشتہارات میں کام کرنے والی ادکاروں کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ساتھی پنکاروں کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن وہ بازے کرتے ہیں کہ وہ کبھی موت کو نہیں بیچیں گے کیونکہ یہ ان کے اصولوں کے خلاف ہے جان ابراہیم کا کہنا تھا کہ انڈیا میں پانمسالہ کی سالانہ انڈسٹری پنتالیس ہزار کروڑ سے زیادہ ہے اس لیے گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے اور یہ غیر قانونی ہے یاد رہے بولی وڈ ادکار شارو خان عجی دیوگر اور اکشہ کمار پانمسالہ اشتہارات میں کام کرنے کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا بات ازہ اکشہ کمار نے اعلان کیا تھا کہ وہ مستقبل میں صحت کے لیے خطرناک ایسے منسنوات کو فروغ نہیں دیں گے کام کے محاص پر جان ابراہیم نئی فلم ویدہ کی پروموشن میں مصروف ہیں جس میں ان کے ساتھ شروری واق تمنا بھاٹیا بھی شیخ انرجی شامل ہیں ایکشن سے بھرپور فلم پندر آگست کو سینیما گھروں کی زینت بنے گی